ورش انیس سو سٹھ سٹھ میں دلیپ کمار کی ایک مشہور فلم آئی تھی اس کا نام تھا رام اور شام اس میں دلیپ صاحب نے رام اور شام نام کے دو جڑوان بھائیوں کا کردار نبایا تھا ڈبل رول تھا رام کا کردار ایک شانت آگیا کاری اور رسک نہ لینے والے وقتی کا تھا جبکہ شام کا کردار اپنی بات کھل کر رکھنے والے تیز طرار اور خطرہ مول لینے والے وقتی کا تھا لیکن دلیپ صاحب اصل زندگی میں رام اور شام دونوں کے بیچ سنتولن سادھ کر چلنا جانتے تھے اور شاید اسی لیے وہ اپنے پتا کی ڈانٹ سے بھی ڈرتے تھے لیکن اپنے سے 22 سال چھوٹی سائرہ بانو سے شادی کر کے دنیا کو یہ کہنے کی حمد بھی رکھتے تھے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا دلیپ کمار کا جنب 1922 میں پیشاور میں ہوا تھا جو اب پاکستان میں ہے آج بھی دلیپ صاحب کا پشتینی گھر پیشاور کے قصہ خوانی علاقے میں موجود ہے وہ حویلی ہے جسے کچھ ورش پہلے پاکستان کی سرکار ایک پروٹیکٹڈ مونیومنٹ گھوچت کر چکی ہے پیشاور میں رہنے والے لوگوں کو جیسے ہی ان کے ندن کی خبر ملی ان کے پشتینی گھر کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور لوگوں نے ان کے پشتینی گھر کے باہر کھڑے ہو کر دلیپ صاحب کو پاکستان میں پیشاور میں شردھانج لی دی آج آپ کو بھی پاکستان کے پیشاور سے آئی یہ تصویریں دیکھنی چاہیے اللہ اکبار السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرح پاکستان میں بھی شاید ہی کوئی ساتھ شخص ہوگا جو دلیپ صاحب کو نہ جانتا ہو اور جیسے ان کے جانے کا دکھ نہ ہو وہاں کے پردھان منتری عمران خان نے بھی ان کی مرتیو پر دکھ جتایا ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کے جانے کا غم بھارت اور پاکستان دونوں میں برابر ہو اور دلیپ صاحب انہی میں سے ایک ہے انیس سو اٹھانوے میں جب دلیپ صاحب کو پاکستان کا سروچ ناغرک سمان نشانے امتیاز دیا گیا تب دلیپ صاحب اس سمان کو لینے پاکستان گئے تھے اس کے بعد وہ پیشاور میں اپنی پشتینی حویلی کو دیکھنے بھی گئے لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کی خبر ملی بڑی سنکھیا میں لوگ دلیپ صاحب کے پاکستان والے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دلیپ صاحب کو گاڑی سے اترنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ بینہ اپنا پشتینی گھر دیکھے ہی واپس لوٹ آئے لیکن آج اسی گھر کے باہر لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں ان کی پشتینی حویلی کے باہر اب ان کے جیون اور ان کی فلموں سے آپ کچھ سیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا آپ سیکھ سکتے ہیں رام اور شام سے دس سال پہلے دلیپ کمار کی ایک اور مشہور فلم آئی تھی جس کا نام تھا نیا دور اس فلم میں دلیپ کمار ایک ٹانگہ چلانے والے کی کردار میں تھے ٹانگہ چلاتے ہیں اور اس فلم میں انہیں ایک بس والے سے ریس لگانے کی چنوتی ملتی ہے اور اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے دلیپ کمار کا کردار اس چنوتی کو سویتار کرتا ہے یعنی تانگے سے بس کے ساتھ ریس کرتا ہے اس فلم میں دلیپ کمار کے کردار کا نام شنکر تھا اور ریس جیتنے کے لیے شنکر اکیلے دم پر چھے کلومیٹر لمبی ایک نئی سڑک کا نرمان کر لیتا ہے ایسی سڑک جس پر ان کا تانگہ آسانی سے دوڑ سکے فلم کے آخر میں شنکر کا تانگہ بس کو ہرا دیتا ہے یہ فلم اور اس میں دلیپ کمار کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہر نیا دور اپنے آپ میں نئی چنوکیاں تو لے کر آتا ہے لیکن اگر آپ اس نئے دور کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تیاری کو بہتر بناتے ہیں اور سفلتہ کے لیے جی جان سے جھٹ جاتے ہیں اپنی سڑک خود بنا لیتے ہیں تو آپ کی جیت ضرور ہوگی دلیپ صاحب ہندی سینما کے اوریجنل خان تھے ہندی سینما کے پہلے کنگ خان تھے زبردست لوگ پریتہ کے باوجود انہوں نے اپنے کریئر کو کبھی پرچار کے کندھوں پر نہیں ٹکایا مارکٹنگ کے کندھوں پر نہیں ٹکایا بلکہ وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کے بیچ سرل اور سہج بنے رہے ان کے چاہنے والوں کے بیچ ان کا سمان لگاتار بڑھتا گیا یعنی پرچار آپ کو انسٹنٹ لوگ پریتہ تو دلا سکتا ہے لیکن لوگ پریتہ کی کرسی پر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ پائیں گے یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ سفلتہ کے شکھر پر ہو کر بھی دوسروں کے ساتھ کیسا ویوار کرتے ہیں اپنی شاندار ڈائلوگ ڈیلیوری کے لیے ڈلیپ صاحب جانے جاتے تھے وہ کرانتی فلم کے دیش بھکت کرانتی کاری کی طرح بلند آواز میں بھی ڈائلوگ بول سکتے تھے اور ایک رومانٹک ہیرو کے طور پر بڑے آہستہ سے دھیرے سے اپنے پریم کا اظہار بھی کر سکتے تھے ان کی ایک اداکار کے طور پر بہت بڑی رینج تھی جیون میں بھی آپ کو اپنے سبھاؤ کو سمیں سمیں پر بدلنے کی ایسے ہی ضرورت پڑتی ہے کبھی اونچی آواز میں اپنی بات رکھنی پڑتی ہے تو کبھی شاند سور میں دھیرے سے اپنی بات کہنی ہوتی ہے لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا سمواد سپشٹ ہونا چاہیے اور اثردار ہونا چاہیے ڈلیپ کمار اپنی دیش بھکتی کے لیے جانے جاتے تھے اپار لوکٹریتہ کے باوجود دیش کا مسئلہ آنے پر وہ کبھی دیش کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں اٹے آزادی کے بعد دیش کے سب سے بڑے سپرسٹار تھے لیکن آزادی کی قیمت وہ جانتے تھے اور انہیں اس کی قدر بھی تھی انیس سو ننیانوے میں جب بھارت اور پاکستان کی بیچ کارگل ید ہوا تب بھارت کے تدکالین پردانمنطری اٹل بیہاری واجپی نے پاکستان کے اس سمیں کے پردانمنطری نواز شریف کو فون کیا تھا اور دلیپ صاحب سے ان کی بات کروائی تب دلیپ کمار نے کارگل کے مسئلے پر نواز شریف سے اپنی ناراضگی کھل کر کھل کر اظہار کی تھی یعنی وہ اپنی لوگپریتہ کا استعمال صرف اپنے لیے نہیں اپنے دیش کے لیے بھی کرنا جانتے تھے آج ان لوگوں کو سوشل میڈیا یا فلموں کے دم پر ترنت رات و رات لوگپریتہ مل جاتی ہے انہیں دلیپ صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ جب تک آپ دیش کے کام نہیں آتے تب تک آپ کی لوگپریتہ سوارت کے علاوہ کچھ نہیں اور آخری بات دلیپ کمار سے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ڈپریشن پر کابو کیسے پانا ہے دلیپ صاحب کو ٹریجڈی کنگ کے طور پر جانا جاتا تھا کیونکہ ان کی فلمیں ٹریجڈی سے بھرپور ہوتی تھی اور ان کے کردار بھی ایسے ہی ہوتے تھے لیکن ان کرداروں کی وجہ سے دلیپ کمار اپنے اصل جیون میں بھی ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور دکھی رہنے لگے تھے لیکن تب دلیپ صاحب نے انگلینڈ جا کر وہاں کے منوں چکتسکوں سے اپنا علاج کروانے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹروں کی رائے پر وہ فلموں میں اس کے بعد کچھ ہلکے پھلکے کردار بھی نبھانے لگے یعنی آپ اپنے کام کو محتو ضرور دیں اسے جی جان لگا کر پورا کریں لیکن سمیں سمیں پر خود کو اپنے کام سے الگ بھی کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کا کام آپ کے وقتتو کو آپ کی پرسنیلٹی کو پرباوت تو نہیں کر رہا اور جس زمانے میں دلیپ صاحب نے سائیکولوجسٹ سے یہ مدد لی تھی سائیکیٹریسٹ سے مدد لی تب بھارت میں زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی جانکاری تک نہیں تھی کہ ڈپریشن ایک مانسک سمسیہ ہے ایک منٹل ڈس آرڈر ہے اور آج بھی بہت کم لوگ ہی اسے بیماری مانتے ہیں اس لیے دلیپ صاحب سے آپ سیکھتے ہوئے اپنے مانسک سواستے پر دھیان دینا بھی شروع کر سکتے ہیں آپ دلیپ کمار سے دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں دلیپ کمار مشہور ابنیتہ سنیل دت کے بڑے اچھے دوست تھے حالانکہ سنیل دت دلیپ کمار سے چھوٹے تھے اور فلموں میں بھی ان کے جونئر تھے لیکن دلیپ صاحب نے اس دوستی کے دوران کبھی سنیل دت کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کے مقابلے فلموں میں نئے ہیں آج زی ٹی وی کے لائبریری سے ہم نے ایک پروگرام کا ایک ویڈیو نکالا ہے ورش دو ہزار دو میں زی ٹی وی پر ایک مشہور کارکرم آتا تھا اس کا نام تھا جینا اسی کا نام ہے اور اسے مشہور ابنیتہ فاروق شیخ ہوسٹ کیا کرتے تھے ایک اپیسوڈ میں سنیل دت اور دلیپ کمار ایک ساتھ تھے آج اس کا ایک انش آپ کو دکھاتے ہیں دلیپ صاحب ایکٹنگ کے ایک انسٹیوشن کی طرح تھے اور ان کے بعد جتنے بڑے سوپرسٹار آئے جتنے بڑے بڑے کلاکار ایکٹر آئے ان کی ایکٹنگ میں دلیپ صاحب کی جھلک ہمیشہ دکھتی تھی اور زیادہ تر بڑے کلاکار جتنے ان کے بعد آئے وہ سب کہیں نہ کہیں دلیپ صاحب سے پربھاوت رہتے تھے اور اپنے سہیوگیوں کے بیچ وہ کتنے لوگ پریے تھے اس تصویر سے آپ دیکھئے بڑی سکرین پر آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں یہ دھرمیندر ہیں جو کل دلیپ صاحب کو شردھانجلی دینے کے لیے پہنچے تھے آنکھوں میں آسو تھے دھرمیندر کے اور دھرمیندر صاحب جو ہیں بہت بھاوک ہوئے کیونکہ انہوں نے دلیپ صاحب کو بہت قریب سے جانا تھا یہ تصویر آپ کو بہت کچھ بیان کر رہی ہے اور یہ تصویر یہ بتا رہی ہے کہ دو دوست جب بچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا ہوتا ہے دلیپ صاحب کی باتیں سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیون صرف چلتے رہنے کا نام ہے چاہے چنوٹیاں آپ کا کتنی بار بھی راستہ روکیں لیکن آپ اسے چپ چاپ لانگ جائیں اور جیون کے ہر نئے دور کا سواگت کریں اس لئے دلیپ صاحب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں موسیقی